اسلام علیکم ناظرین آج میں اپنے چینل ہودا زین کیچن کے اندر آپ کو ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہ ہے فجیتہ اوملیڈ یہ اپنے ویور کی ریکسپے میں بنا رہی ہوں سب سے پہلے ہم لیں گے چیز اس کے لیے ون ٹیبل سپون مزریلہ ہے یہ اور یہ گاجر لیں گے ون ٹیبل سپون شملا میچ ون ٹیبل سپون اور یہ بندگو بھی ہے ون ٹیبل سپون نمک کالی میچ حسب زائقہ اور اس کے علاوہ ہم لیں گے انین ون ٹیبل سپون اس میں سے آپ کوئی بھی سبزی آپ کم یا زیادہ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ آلیوز اور مشہوم بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی سبزی ایک پوری بیرز کے اندر زیادہ ڈال سکتے ہیں فور ٹیبل سپون کر سکتے ہیں کوئی بھی ایک سبزی اگر آپ ڈائٹ پہ ہیں تو اس کے اندر سے آپ مزیلا اور چیز جو ہے سکپ کر سکتے ہیں اگر بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ یہ ضرور ڈالیے گا ان کو کیلوریز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ٹو ایکز ہیں روم ٹمپریچر کے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بنانا اچھی طرح بیٹ کریں انڈوں کو پانچ سے چھے سیکنڈ کے لئے بیٹ کرنے کے بعد چیزیں ساری ڈالیے گا ون بائی ون بلیک پیپر پارٹو ٹی سپون یہ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں انڈین ون بائی ون سب سبزیاں ڈال کے اس کو بیٹ کر جائے ساری ایک دم مت ڈالیے گا شملہ میرچ نمک آخر میں شامل کیجئے گا اب اس کے اندر میں گاجر شامل کر رہی ہوں یہ سب چیزیں میں نے چوپ کر لی تھی فائن طریقے سے اب یہ ہم بندگو بھی ڈال رہے ہیں ہلکے ہاتھوں سا بیٹ کیجئے اور یہ آخر میں نمک ڈالیں گے نمک ڈالنے کے بعد بہت زیادہ بیٹ مت کیجئے گا اور یہ ٹو سے ٹھری ڈاپ آئل کے شامل کر رہی ہوں آئل زیادہ میں شامل کیجئے گا اس سے انڈا ٹوٹ سکتا ہے بناتے ہوئے اب یہ ایک پین لیں اس کے اندر ہم نے اس کو ون ٹیبل سپون آئل کے ساتھ گریز کر کے اس کے اندر یہ اپنا سارا مکچر ڈال دیں اور پھیلا دیں اس کو بہت زیادہ تین یا ٹھک مت رکھیے گا ایک منٹ ایک سائٹ سے پکا کے دوسری طرف سے ہم نے ڈن کر لیا اسے یہ دیکھیں میں تھوڑا زیادہ کک پسند کرتی ہوں تو اس لئے میں نے تھوڑا سا اس کو زیادہ کک کر لیا کیونکہ اس کے اندر سبزیاں بھی ہیں دوسری طرف سے بھی ایک منٹ کک کرنے کے بعد اب ہم آپ نے اس کو دیکھیں ڈش آوٹ کر دیا ہے زبدس کلر آیا ہے سبزیاں کا بالکل ریجنل کلر ہے اب آخر میں اس کی اوپر آپ چیز ڈال سکتے ہیں گرم گرم کی اوپر تاکہ یہ فوراں میلٹ ہو جائے یہ آپ کی مرضی کی اوپر ہے کہ آپ کتنی ڈالیں گے موزیلا لیں گے یا چیڈر لیں گے جو بھی آپ کو پسند ہو انڈے کو بہت زیادہ کھک مت کیجئے گا ایک سائٹ سے آپ نے کر لیا تو دوسری طرف سے زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے سبزیوں کے کلر اور انڈے کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسی پین کے اندر ہم نے روبروٹی کے سلائس یہ لیے اور گرم کر لیا ان کو دونوں طرف سے ویسے تو یہ فل میل ہے آپ آرام سے کھا سکتے ہیں اس کو سلائس کے بغیر بھی ایک سے دو بندوں کے لیے یہ کافی ہے ڈش اب یہ سلائس ہم نے کر کے رکھ دی ہیں یہ ہماری ڈش پوری بریک فاسٹ کی مکمل ہو چکی ہے میرے چینل کو لائک اور سبکرائب زیور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی